جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا محترم حاضرین ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم تمام حضرات کے تأثیرات پیش نہیں کر سکتے البتہ میں چند اور شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا شاعر کہتا ہے کہ ہمیں بھی یاد رکھیں جب لکھیں تاریخ گلشن کی ہمیں بھی یاد رکھیں جب لکھیں تاریخ گلشن کی کہ ہم نے بھی لٹایا ہے چمن میں آشیاں اپنا اس شیر کے ساتھ میں دعوت دوں گا اپنے دوسرے مہمان خصوصی عزت معاب جناب فضیرت الشیخ عبدالبدی مجاہد اسلاحی حفظہ اللہ کو کہ آپ آئیں اور اپنے موائز حسنہ اور قیمتی تأثیرات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں فجزاہم اللہ خیر و حسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونحمد ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه وقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا الاکرم محترم ذمہ داران مدرسہ خاص طور پر جناب حضرت انور علی حرمی صاحب اور دیگر ذمہ داران یہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم طلبہ انجمن کی اس تیسوے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اس مدرسے کی تاریخ کے متعلق ابھی آپ دکتور صاحب سے اس کی تاریخ سننا ہے تھے اس مدرسے کی تاریخ کے لیے پہچان کے لیے اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مدرسے کا تعلق تحریک شہدین سے ہے جس تحریک شہدین کا اس ملک کی انگریزوں سے آزادی سے بنیادی طور پر تعلق ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں پر اس مدرسے میں اس تیسوے اجلاس میں ہم تمام لوگوں سے خاص طور پر اپنے عزیز طولدہ سے اور سامعین سے یہ گزارش کریں گے کہ جس مقصد کے تحت آپ یہاں پر آئے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے بائی اسلام بننے کے لیے اس ذمہ داری کو اس فریدے کو ہم سمجھیں اس طرح کے ابھی جو موجودے حالات چل رہے ہیں یہ ہر ایک مسلمان پر ڈیوٹی ہے ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو دنیے والوں تک پہچانا تاریخ کے اندر البدایہ والنہایہ بہت مشہور کتاب گزری ہے تاریخ کی علامہ ابن کثیر کی اس کے اندر خلیفہ المعتصم بی امر اللہ کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں علامہ ابن کثیر کہ خلیفہ المعتصم بی امر اللہ کے زمانے میں ایک وبا چلی جس وبا کے نتیجے میں لوگ مرنے لگیں جانور مرنے لگیں یہاں تک کہ اس کے بعد گرم گرم ہواے چلنے لگی اناج کی پھل کی گوش کے پلت ہونے لگی اس زمانے میں جو خلصہ ہوا کرتے تھے اگرچہ ان کے اندر دنیائی برائیاں خرابیاں آ گئی تھے لیکن اس کے باوجود ایمان کی کچھ نہ کچھ چنگاری ہوا کرتی تھی خلیفہ نے یہ حکم جاری کیا ظاہر بات خلیفہ حکم جاری کر رہا ہے علمہ سے مشہورہ کرنے کے بعد پہلا حکم یہ جاری کیا پہلا سرکولر یہ جاری کیا خلیفہ نے کہ ہر مسلمان خواہو عالم ہو یا غیر عالم پرحالکہ ہو یا انپا بواہو یا جوان امر بالمعروف اور نہیں عن المنگر کا کام شروع کر دے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کا سمجھانے کا کام شروع کر دے اور لوگوں کو بھلائی سے گناہ سے رکنے کا کام ہر مسلمان شروع کر دے یہ پہلا حکم یہ پہلا سرکولر خلیفہ نے جاری کیا دوسرا حکم خلیفہ نے یہ جاری کیا کہ جتنے بھی آلات موسیقی ہیں گانے باجانے کے ساز و سامان انسٹرومنٹ آوزار ان کو تو کر کے ختم کر دیا جائے ان کا نام نشان مٹا دیا جائے تسرح حکم خلیفہ نے یہ جاری کیا کہ جو فاسق لوگ ہیں گناہگار لوگ ہیں گناہ کیا غلطی کی کبیرہ گناہ جیل ہوئی سزا ہوئی پنالتی لگی چھٹنے کے بعد پھر اسی گناہ کو روپیٹ کر رہے ہیں دہرا رہے ہیں ایسے فاسق لوگوں کو ملک سے نکال باہر کر دیا جائے جس کو ہمارے اندستان کے قانون ان کے زمان میں تڑی پار کہتے ہیں اور ایک بھد بڑے وزیر کو پر یہ قانون اندستان میں لاغو ہوا تھا تڑی پار سے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اللہ میں ابن کفیر آگے لکھتے ہیں البدایہ والنہائے کے اندر یہ تین کام جب کیا گیا عمر بالمعروف اور نہین المنکر کا کام ہر مسلمان نے شروع کر دیا سمجھانے کا کام بھلائی کا حکم دینے کا کام برائی سے رکنے کا کام اور گانے بجانے کے ساز و سامان اوزار توٹار کے ختم کر دیا گیا اور فاسق لوگوں کو ملک سے نکال باہر کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وبا سے اس بیماری سے نجات دے دی یہ اللہ کے نبی اس وبا سے زندگی پھر نارمل ہو گئی یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی بھی ہے کہ جب ناج گانا ڈانس شراب نوشی اس قسم کے بڑے بڑے گناہ عام ہو جاتے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ مختلف وبائیں آسمان سے نازل کرتا ہے اور یاد رکھے گا وبائی بیماریاں اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل ہوتی ہیں وہ ایسے آسمان سے نازل ہو کر کہ آدمی کو لگتی ہیں وہ ایسے آمنے سامنے سے نہیں پڑتی ہیں اس پر سائنس دانوں نے بہت ریسرچ بھی کیا ہے جرمن سائنٹس نے خود ریسرچ کیا ایک متعددی خطرناک مریض کے ساتھ اس نے رہ کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بیماری بزاعت خود نہیں پڑتی ہے اس کے ساتھ دن ایام کئے گزار کر کے دکھلایا زندہ صحیح سالم رہ کر کے لیکن آج دنیاوں والوں کو سامنے ان وبائی و بیماریوں کو ہوا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے زندہ مثال موجود ہے اس کرونا کال میں آپ نسنا ہوگا دیکھا ہوگا پہا ہوگا جانا ہوگا کہ ایک ہی گھر کے اندر کہے کہے آدمی کو کرونا کے عارض کی بیماری ہوتی ہے کچھ اعلاج چلتا ہے کچھ لوگ شفایاب ہوتے ہیں کچھ لوگ مرتے ہیں جن کی تقدیر میں موت ہوتی ہے اور ان کی خدمت کرنے والا شخص اس گھر کا بندہ وہ موجود رہتا ہے خدمت کرتا ہے اگر بیماری بزاعت خود پٹنے والی ہوتی تو وہ خدمت کرنے والا آدمی بھی اس وبائی بیماری کے چپیٹ میں آجتا ہے تو یہ وبائی بیماریہ اللہ رب العالمین کے جانب سے آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو بیماری لگنی ہے نہیں لگنی ہے خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمارے ہیں موت تمہیں آخر کے دبوز کر کے رہے گی اگرچہ تم مضبوط ترین قلع کے اندر رہو گئے تو یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہم مسلمان مسلمان میں بھی خاص تو اہل الاسر اہل الحدیث علماء ہو یا غیر علماء ہو یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور یہ مدارس جو ہمارے صلف صالحین نے ہمارے بزرگان دین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سسٹم لاغو کیا اس کا مقصد یہی ہے دنیا کے اندر دنیا کی اصلاح لوگوں تک اللہ کا پیغام پہچانا مسلم معاشرے کے اندر سے برائیوں کو مٹانا ختم کرنا خاص طور پر مدارس میں جو طلبہ علم حاصل کرتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں فراغت حاصل کرتے ہیں فراغت کے بعد وہ اپنے روزی روٹی کیلئے جس لائن میں جائز فلن میں حلال فلن میں بھی جائے جائیں لیکن وہ اپنے اس ڈیوٹی کو اس ذمہ داری کو اس حق کو مدرس کے اندر یہ جو انہوں نے آن آج کھایا کھانا پینا کیا رہے اس فریبے کو اس ذمہ داری کو کبھی نہیں بولیں گے یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے طرف سے قرد الاد دیا گیا ہے عبد کی دین کی وہ خدمت جہاں بھی رہیں اس دین پر خود عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام تابعین تب تابعین صلف صالحین ہمارے بزرگان دین جن کے واقعات آپ نے کچھ ابھی سنا کس طریقے سے پریکٹیکل طور پر عملی طور پر اس چیز کو کر کے دکھ لیا یاد رکھئے یہ دین عمل سے پھیلنے والا ہے صرف تقریب سے صرف قول سے صرف خطبہ دینے سے نہیں سف سے پہلے ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق لا اکولف اللہ نفس اللہ سہال اللہ تعالی قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی اس کی صلاحیت اور طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے ہیں اگر اس دین کو ہمیں پھیلانا ہے آگے بڑھانا ہے اس کو عملی طور پر اپنے زندگی مہتارنے کے ہم کوشش کریں اور اپنی ایسی مثال اپنے آپ کو مثال پیش کریں کہ اگلا آدمی خواہ ہوا ہمارا مسلمان بھائی بہن ہو یا برادران وطن ہو وہ ہم سے ہمارے عمل سے ہمارے کردار سے ہمارے اخلاق سے ہمارے معاملات سے ہمارے گفتار سے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ متأثیر ہو تاکہ اس دین کو پھیلانے میں اس تعاویت کو پھیلانے میں ہمارے اندر قومی کو تاہی نہیں ہو اور امام مالک رحم اللہ کا اس قول کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے لنی صلح آخرہ ہاتھ الامتی الا بما صلح بہا اولوہا آیت امام مالک رحم اللہ امام مدارد حجرہ فرما رہے ہیں کہ بعد میں آنے والے مسلمان بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح صدہار اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اس طریقے کو وہ اس انداز کو وہ اس نمینے کو نہیں اپنائیے جو پچھلے لوگوں کا یعنی صحبہ کرام کا اللہ کے نبی کریم سوسم کا طریقہ رہا ہو آج کے اس مورن دور میں اس جدید دور میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صحبہ کرام کے طریقے ہی کو اپنانا پڑے گا مورن دور کے وجہ سے اگر ہم اس طریقے کو چھوڑتے ہیں اس سے ہٹتے ہیں تو حضرت امام مالک رحم اللہ فرما رہے ہیں لنی صلحہ ہرگز اصلاح نہیں ہو سکتی ہے آج اگر ہم اپنے اصلاح چاہتے ہیں معاشرے کی سوسائٹی کو تو ان نمونوں اپنے صلح صالحین کی نمونے کو ہمیں اپنانا پڑے گا اور ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ جائزہ کرنا پڑے گا میرے محترم مضوگو دوستو ساتھیو ذمہ دارین جامعہ ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں اہل السلف کہتے ہیں اہل الاسر کہتے ہیں اہل حدیث اہل السلف اہل اثر کا مطلب معنی کیا ہوا جو قرآن اور صحیح حدیث پر صحابہ کرام کے فہم انداز کے مطابق عمل کرنے والا ہے ہمیں اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ ہمارے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں دنیا والے دوسرے لوگ خواہو مسلمان ہوئے ہیں غر مسلم ان سے مسابقہ کرنے میں ان سے کمپٹیشن کرنے میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اہل السلف اہل الاسر کے طریقے سے ٹریک سے ہم ہٹ رہے ہیں میرے محترم مضوگو دوستو اسلام کے اندر فوٹو گرافی جائز نہیں ہے جتنے بھی جید علماء کرام گزرے ہیں عجلہ خواہو عرب کے ہو یا اپنے ہندوستان کے ہو شیخ بنباز شیخ علمہ البانی شیخ فالح الفوزان اور جتنے بھی علماء کرام گزرے خواہو عرب کے وہ عجم کو ہو بغیر ضرورت بغیر انتہائی مجبوری کے فوٹو گرافی سے اور ویڈیو گرافی سے ہمیں اور آپ کو پرہز کرنا چاہیے یہاں پہ پوشٹر میں ہم نے بچوں کی جو فوٹو دیکھی ہمیں افسوس ہوا کہ ایک ایسا ادارہ جو جس کی ایک تاریخ ہے جس کا تعلق تحریک شہیدین سے ہے جس کا تعلق شیخ عبدالوحاب شیخ محمد ابراہیم عاری رہت اللہ صلیح سے ہے صلیح صالحین سے ہے اس میں اس قسم کے چیزوں سے ہمیں اور آپ کو پرہز کرنا چاہیے اللہ کے لیے مسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح حین بخاری شریف مسلم شریف کی کہ جہاں پہ جاندار کی فوٹو رہے گی وہاں پہ سے رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں آج ہم اور آپ رونا روتے ہیں کہ مسئیبت پریشانیاں آ رہی ہیں جب اللہ کے رحمت کے فرشتے جہاں سے ہٹ جائیں گے تو وہاں پہ زحمت پریشانی بھوٹ مسئیبت ایکسیدن اور وبا بیماری نہیں آئے گی تو کیا آئے گی اس لئے ہم صرف ہسنے کے دروت میں یہ غلط بات ہے یہ غلط طریقہ ہے اسلاح کے نیے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے اور کسی کا مزاق اڑانا اللہ تعالی قرآن مجید میں کہنے کوئی قوم کسی قوم کے مزاق نہیں اڑائے یہاں پہ اسلاح کے نیے سے ہم بات کر رہے ہیں کسی کا مزاق اڑانا کسی کا احسائزہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے یہ کوئی کسی کا بھی مزاق اڑاتا ہے اللہ تعالی نے اس سے سختی سے منع کیا ہے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاق نہیں اڑائے تھٹا نہیں اڑائے تو میرے محترم بجوگو اور دوستو ہم اہل الحدیث اہل الاسر اہل القرآن والسنہ ہیں ہمیں اور آپ کو اس ذمہ داری کو اس فریدوں کو سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہی اپنے دعوت اپنے میشن کے کام کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور ہمارے عزیز طلبہ اور عوام الناس یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام یہ صرف علماء کا طلبہ کا کام نہیں ہے ہر ایک کا کام ہے تیسرے پارہ کے اندر چھوٹی سی سورہ سورة العصر سورہ زمانہ کے اندر اللہ تعالی نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے اب علماء سے بعد میں اس چیز کو پوچھ لیجئے گا اور آخری صحیح حدیث ہم بیان کر کے اپنے بات ختم کرتے ہیں اللہ کے نبی کریم نے ان کا فرمان لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَلِي الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُشَكَنَّ اللَّهُ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا فَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی کریم سے ہم فرمارے ہیں مسلمانوں کان کھول کے سن لو دل دماغ کے کان سے سن لو تم امر بالمعروف اور نہیں علی المنکر بھلائی کا حکم دینے کا کام اور برائی سے روکنے کا کام ضرور بھی ضرور کرتے رہنا یہاں پہ صرف علماء طلبہ علم مخابب نہیں عام تمام مسلمانوں کو کہا جارہ جس کی جو صلاحیت ہے اپنے علم سے اپنے پیسے سے اپنے وخ سے اپنے قلم سے اپنے میڈیا سے اپنے ٹکنولوجی سے جس کی جو صلاحیت ہے وہ بھلائی کا حکم دینے کا کام امر بالمعروف کا کام ضرور بھی ضرور کرتے رہنا اور اسی طریقے سے برائی سے شر سے گناہ سے غیر شرعی کاموں سے ضرور بھی ضرور تم لوگ روکتے رہنا دنیا والوں کو لوگوں کو مسلمانوں کی اصلاح کا معاملہ ہو غرادانہ وطن تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا معاملہ ہو اور اگر یہ دو اہم ذمہ داریوں کہ تم ادا نہیں کرو گے اس دنیا کے اندر تو مرنے کے وقت کیا وعبال ہوگا جب فرشتے روح قبض کرنے کے لئے آئیں گے یا قبر میں کیا وعبال ہوگا آخرت میں کیا وعبال ہوگا وہ تو بات کا معاملہ ہو نہیں ہے اس دنیا میں تمہیں کیا نخصان اٹھانا پڑے گا کیا وعبال سے دوچار ہونا پڑے گا اَوْ لَيُوْ شَكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا فَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَاوَ لَكُمْ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے گا عذاب نازل کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آ جانے کے بعد تم توبہ استغفار کروگے دعا مانگوگے پناہ مانگوگے اپنے گناہ سے رجوع کروگے فَلَا يُسْتَجَاوَ لَكُمْ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری دعا تمہاری توبہ قبول نہیں کریں گے یعنی وہ عذاب تم کو اپنے چپیٹ میں اپنے لپیٹ میں لے لے گا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کی ایک شکل ظالم حکمراء اور بادشاہ کی شکل ہے اعمالکم امالکم اللہ کے نبی کریم سے ہم فرما رہے ہیں تمہارا جیسے عمل کردار ہوگا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے پر حاکم اور بادشاہ مسلط کر دیں گے اس لئے ذمہ دران جامعہ عزیز طلبہ اور سامین کرام میرے بزرگو دوستو عزیز ساتھیو بچو اس ذمہ داری کو ہر ایک مسلمان سمجھیں دعوت کے کام کے ذمہ داری کو اور اس قسم کے جو مدارس لو کر لے کر کے چلنے ہیں خاص طور پر ذمہ دارہ نے جامعہ کے اندر انور علی آروی صاحب جو ایک ادارہ نامور ادارہ جو یونسٹی کی شکل تھی جس کی جس میں دنیا سے طلبہ عادت ہے پڑھنے کے لئے جو مر گیا تھا مردہ ہو گیا تھا ختم ہو گیا تھا اور اس کی انہوں نے نشأت ثانیہ کی جد جہد کر کے خون پسینہ ایک کر کے وَتَعَوَنُوا الْبِرِّ وَالْتَقْوَى خیر کے کام میں تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو ہر ایک مسلمان کرا ہمیں ڈیوٹی بنتی ہے ذمہ داری بنتی ہے خاص طور پر آرہ شہر کے رہنے والے لوگوں کی کہ انور علی آروی صاحب کا اس کام میں ذمہ داروں کا اس کام میں اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق بھرپور تعاون کریں اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کریں اس دیکھیں یہ کام اس کام کے ہونے سے انور علی آروی صاحب یا ذمہ دار جامعہ کا فائدہ نہیں ہے یہاں پہ نیت مقصد ہے اللہ کا دین کو اللہ کا پیغام کو اللہ کے آخرین نبی کریم ہم کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا اس میں تعاون کرنا خیر کے کام میں ہر ایک مسلمان کے اوپر ڈیوٹی ہے ذمہ داری ہے اللہ تعالی سے کل کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے شہر میں تمہارے علاقے میں ایک ادارے کو لوگوں نے زندہ کیا آگے برہایا تم نے اس میں کیا تعاون کیا کیا اس میں صحیحتہ کی اپنی صلاحیت اور اس اطاعت کے مطابق اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے اصلاح فرمائے اور خیر کے کاموں میں اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا برچر کر تعاون کرنے کے توفیق دار فرمائے وَسَلِّ اللَّهُمْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرْحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحْمِينَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ جزاکم اللہ خیرم وحسن الجزاء ہم شیخ محترم اور میمان خصوصی کے نہائیتی شکر گزار ہیں کہ اپنے قیمتی موائز حسنہ اور مفید معلومات سے ہم سب کو مستفید فرمایا